نمشکار پرائیم نیوز 24 میں آپ کا سواگت ہے خبر راجستان سے ہے راجستان میں پردان منطری نرندر موڈی نے شمیرپور اور دوسا میں اپنی آخری سباہ کو سمبودت کیا شمیرپور میں پردان منطری نے اپنے باسن کی سروات بھارت ماتا کی جے کے نعرے کے ساتھ کی انہوں نے جنتا سے پوچھا کہ آپ کو تو اس نعرے سے تکلیف نہیں کیونکہ کانگریس کے نامدار کو اس سے تکلیف ہے انہوں نے کہا کہ پالی میں مارا نہ پڑتا آپ کی ماتا کا جنم ہوا یہاں کا ایک مٹھی باجرہ اتیچاریوں پر بھاری پڑتا ہے برگیڈیر حریدیو شنگ یہاں کے ہی پیدائشی ہے انہوں نے لاہور میں تیرنگا فہرائیا تھا پردان منطری موڈی نے اگستہ ویسٹر لینڈ ہیلیکوپٹر کے گھوٹالے کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ یوپیے کے وقت میں وی وی آئی پی ہیلیکوپٹر کا گھوٹالہ ہوا تھا آپ کو بتا دے کہ یوپیے سرکار نے فروری دوہزار دس میں یوکے کی کمپنی اگستہ ویسٹ لینڈ کے ساتھ بارہ ہیلیکوپٹروں کی خرید کو لے کر ایک ڈیل سائن کی تھی یہ ہیلیکوپٹر بھارتی ائر فورس کے لیے خریدے جانے تھے جس میں سے آٹھ کا استعمال راشت پتی پردان منطری اور ان نے وی وی آئی پی کی اڑان کے لیے کیا جانا تھا وہیں باقی کے چار ہیلیکوپٹروں کے ساتھ تیس ایس پی جی کمانڈوں کو سوار ہونے کی شمطہ تھی رکشہ منطرالے نے اس معاملے میں سی بی آئی جانچ کے عادیز دیئے تھے اس معاملے میں پور وائیو سینہ پر مک سمیت کئی ادھکاریوں کا نام سامنے آیا تھا یہ ہے گھوٹالہ سرکیوں میں آیا جب اٹلی سے ائر فورس اور ڈیفینس نرمان سے جڑی کمپنیاں فن میں کانیکہ کے پور مکیا اورسی کو اسثانیہ پولیس نے گرفتار کیا تھا وہاں اگستہ ویسٹ لینڈ ہیلیکوپٹر کے شودے میں کثیت بچولیو کریشین میشیل جیمز کو سینکت عرب امیرات یو اے سے پرتیرپیت کر کے منگلوار دیر رات بھارت لائے گیا شی بی آئی کے ویسے جج نے چوبیس ستمبر دوزار پندرہ کو کریشین میشیل کے خلاف گیر زمانتی وارنٹ جاری کیا جس کے آدھار پر انٹرپول نے اس کے خلاف ریڈ کارنر نوٹیس جاری کیا اور فروری دوزار سترہ میں انہیں دوبائی میں گرفتار کر لیا گیا گرفتاری کے بعد سے ہی میشیل دوبائی کی جیل میں تھے موڈی نے کہا کہ جب یہ رازدار راج کھولیں گے پتہ نہیں کہ یہ بات کتنی دور تک جائے گی موڈی نے نیشنل ہیرارڈ کیس کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اس کیس میں شونیا راول کے خلاف جاج کی منجوری دیا دیکھتے ہیں یہ لوٹ مچانے والے کتنا بچ کر نکلتے ہیں پیچ دمبرم پر حملہ کرتے ہوئے پردان منطری نے ریلی میں کہا کہ دیش کے پور گرہ منطری ویت منطری رہے اور سپریم کورٹ میں وقالت کرنے والے کا خود کا بیٹا جیل چلا گیا آج بیٹا برشتا چار کے معاملے میں جیل گیا ہے اور زمانت پر باہر ہے آج وہ خود بھی کورٹ میں جا کر اگلی تارک مانگتے ہیں پی ایم نے کہا کہ نکلی گاندی پریوار نے خادی کا نام و نشان تک مٹا دیا انہوں نے کہا کہ کانگریس کو موڈی جیکٹ سے بھی دکت ہے اور انہیں لگتا ہے کہ خادی جیکٹ کو موڈی نے اپنا کیسے بنا لیا پردان منطری نے ریلی میں جب کانگریس کے پردان منطری تھے تو کیا کسان کا گھر سونے چاندی کا تھا پہلے کیا کسان کے بچے ویدیس میں پڑھتے تھے جو کام کانگریس نے نہیں کیا اس کا جواب موڈی سے مانگا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے چار پیڈی کا حساب دو پھر چار سال کا حساب مانگو پردان منطری نریندر موڈی نے کہا کہ اگر دم ہو تو راہل گاندی اپنی پارٹی کے سبیت دکشوں کے نام بینا کاغج کے بتا دے موڈی نے کہا جات نیتا کا نام تھا کمبھارام ان کے نامدار نے کمکرن کہہ دیا جن کو اپنی پارٹی کے نیتا کا نام نہیں پتا جو کمکرن کے گیت گاتے میں سرکار میں آ کر کیا سوتے رہیں گے راہل نے منگلو جنجنو میں کہا کہ گیلو سرکار نے کمبھارام یوجنا شروع کی تھی جسے راہل نے گلتی سے کمکرن کہہ دیا تھا حالانکہ راہل نے بعد میں معافی مانگ لی تھی لیکن موڈی اس چھٹکی کو لینے سے نہیں چکے پرائیم نیوز 24 کے لیے راجستان سے بیورو ویپن جوسی کی خاص ریپورٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں اور شیئر کریں سبسکرائب کے بگل میں بیل آئیکن کو دبا کر ہماری تاجہ ترین خبروں سے اپڈیٹ رہیں